اسلام علیکم میرے نام ہے زہیب پٹ اور یہ ہے چاکرِ آزم رند کی تلاش بنام سرکار ناظرین یہ جناح انڈر پاس ہے جسے چاکرِ آزم رند میر چاکرِ آزم رند کے نام سے منصوب کیا گیا ہے آپ یہاں سے اکثر گزرتے ہیں اور یہاں سے گزر کے جاتے ہیں چاکرِ آزم رند پڑھتے ہیں بچے پوچھتے بھی ہیں کہ یہ چاکرِ آزم رند کون تھے تو آج آپ کو دکھاتے ہیں چاکرِ آزم رند کون تھے اور دوبارہ کیونکہ پہلے شو کی بربور کامیابی کے بعد ہم آپ کو پھر سے ایک پرسرار سے سفر پر لے کے چل رہے ہیں تمام چیزیں سرپرائز ہیں قدم قدم پہ ایک ایک سیکنڈ پہ آپ کے لیے سرپرائز ہوگا اور آپ کو دکھائیں گے کہ پاکستان کی تاریخ کیا ہے چاکرِ آزم رند کون تھے اور ایسے مقامات جہاں شاید آپ کبھی نہ گئے ہو وہ جگہ آپ کو دکھائیں گے آئے ہمارے ساتھ آپ پھر سفر کا آغاز کرتے ہیں کرونا پول جو تھوڑی دیرہ ستے ہیں ایک جگہ ہم کھڑے تھے لاہور کے انڈر پاس کے پاس وہاں لکھا تھا چاکرِ آزم کے نام سے اس کو منصوب کیا گیا اس انڈر پاس کو جو جناہ ہسپٹل والا انڈر پاس ہے اور ابھی ہم کھڑے ہیں مقبرہ میر چاکرِ آزم رند بلوچ ستگرہ ستگرہ اکارہ اور رنالے کے درمیان میں ایک جگہ ہے اور ہم یہاں پر آئے ہیں اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہ مقبرہ کیا ہے اس کے اردگرد ایک والد سٹی ہے یعنی کہ والد ہے جس طرح لاہور کی والد سٹی ہے اسی طرح اس کے اردگرد بھی ایک والد سٹی ہے اس کے اندر ایک محلہ ہے اور اس کے یہاں پر جو لوگ رہ رہے ہیں اور یہ والد سٹی آثورٹی لاہور کی جو والد سٹی آثورٹی ہے انہوں نے اس کو ٹیک اپ کیا ہے اور اس میں سپیشلی ایک بڑی اہم چیز ہے بزدار صاحب کی فوٹو آپ دیکھ رہے ہیں سردار عثمان خان بزدار صاحب نے اس کو سپیشلی ٹیک اپ کیا ہے کیونکہ یہ ان کے بڑے دل کے قریب ہے وہ خود بھی بلوچ ہیں اور بلوچ قبیلے سے ان کا تعلق ہے اور یہ جو میر چاکر اعظم رند بلوچ ہیں یہ بھی اگر میں غلط نہیں ہوں تو یہ پنجاب میں جو بلوچ ہیں سرائیکی بیلٹ میں یہ ان کے فور فادر ہیں اور یہاں پر یہ ان کے بڑے ہیں اور یہاں پر ابھی جا کے ان کا مزار بھی دیکھتے ہیں جو وال سٹی آتورٹی بنا رہی ہے اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ جو کرونا کے ڈپریشن ہے وہ تھوڑا سا کم ہو جائے گا آج کے پروگرام کے بعد آگے چلتے جائیں دیکھیں سڑک دیکھیں جو میں سڑک پہ چال رہا ہوں وہ سڑک جو انسی ہے تھوڑی سی کچھی ہے اور مجھے دور سے اس کا گمبت نظر آ رہا ہے باقی آپ کو آگے چل کے دکھاتے ہیں راستہ آپ دیکھتے ہیں آئیں آپ کو پورے سرار چیزیں دکھائیں ناظرین ہم موجود ہیں یہاں پہ نجم ساکیب صاحب ڈائریکٹر کنزرویشن ان پلیننگ وال سٹی آتورٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے ہوسٹ ہیں اور ہمیں یہ دکھانے لائے ہیں پچھلی بار ہم شاہی کے لئے میں ان کے ساتھ تھے نجم بھائی کیسے ہیں آپ آپ نے مجھے کہا تھا کہ یہ دیکھنے والی جگہ ہے تو میں اس لیے آپ کے پیچھے پیچھے یہاں پر آ گیا اور لوریہ جو انسی ہیں وہاں گھر میں بیٹھے سوچ رہے ہیں تو سب سے پہلے تو میر چاکر آزم رند کے بارے میں بتائیں لوگوں کو کہ وہ کون تھے اور ان کا یہ اسٹوریکلی کیا کردار تھا جی بلکل اس میں اتفاہ آپ کو بتاتے ہیں کہ میر چاکر آزم رند was one of the great blows leaders جنہوں نے ہمائیوں کی یہاں پہ emperor جو تھے ان کو دوبارہ سے establish کرنے میں main role ادا کیا تھا کیونکہ ہمائیوں کو شیشہ سوری time period میں اس کو exile کا دیا گیا تھا پرشیا اور وہ جب پرشیا ملیشہ بلوچستان کے راستے ان ہوئے اس کے بعد بلوچوں کی مدد اس کو شامل ہوئی اور انہوں نے بلوچ یہ تو میر چاکر آزم رند تھے انہوں نے ان کے ساتھ لشکر کے ساتھ آ کے یہاں پہ ان کی حکومت دوبارہ سے establish کرنے میں مددی یہ کیا یہ پوری دیوار ہے جی یہ پوری wall city ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پوری دوار اور گیٹ بھی ہیں اس کے اندر جی دو گیٹ ہیں اس کے شہر کے اور اس کے چار تین سائیڈوں پہ original bastions بنے ہوئے ہیں اور یہ مقابلہ کرنے کے لیے یہ آپ کے اس کی fortified wallیں بنائی گی تھی لیکن یہ اصل میں ٹوم تھا پہلے اور یہاں پہ یہ دیواریں پر یہ سکھ ٹائم پیریڈوں بنائی گی تھی سکھوں نے اس ٹوم کو ایک بیسچن کے طور پر بنا دیا اوپر سے اس کے ٹوم اڑا دیا تھا انہوں نے اور اس کا حالہ برے طرح سے خراب سے خراب ہوتی چلی گئی اعلی 2000 میں آرکیولی ڈپارٹمنٹ میں اس کی ریسٹوریشن کی گئی اور اس کا سکھوں سے آپ کی مراد ہے کہ یہ رنجید سنگھ کے تھا آپ کے دور میں ٹائم پیریڈ میں انہوں نے اپنا اس ایریا کو یہ سٹی جو ہے نے ڈیولپ کی تھی ان کا original جو انسا پیلس تھا وہ سڑک کے دوسری سرائی پہ تھا وہ ہے موجود ہے نہیں اب وہ بالکل ایک طبعہ بن چکا وہاں ختم ہو چکا وہاں سے جو انٹین اتاری گئی اتار کے انہوں نے اس دیوار بنا کے مگر میں غلط نہیں ہوں تو میں یہ کہوں کہ یہ وہ بلوچ لیڈر تھے جن کی وجہ سے پنجاب کی سرائی کی بیلڈ میں بلوچ عباد ہوئے اور دوسرا خالی یہی نہیں یہاں پہ بلوچ عباد ہوئے دوسرا یہاں پہ سب سے important factor وہ یہ ہے ہمائیوں کا مغل empire دوبارہ سے establish ہوئی ان کی وجہ سے جنہوں نے ان کو help کیا اور اس کو ہی چاکر اعظم کا نام اسے خطاب ان کو اس طب ملا تھا exactly چاکر اعظم کیونکہ انہوں نے یہاں پہ ہمائیوں کی جو ان کی حکومت تھی اس کی مغل empire کو اس کو دوبارہ establish کرنے میں مدد دیا انہوں نے یہ آپ کیا کر رہے ہیں یہ basically retaining wall بن دی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سڑک سے یہ توم جو ہے اس کا نیچے زمین میں دھسا ہوا تھا تو ہم نے اس کے ایر گیت پوری اس کے fortification wall دی ہے تاکہ یہ توم کو نیچے سے foundation جو سٹرانگ رہیں اور یہ یہاں سے نیچے سے خراب نہ ہو اور اس کا original floor تک ہم لوگ establish کی ہم لوگ نے اسی طرح یہ مکبرہ اگر یہ مکبرہ ہے تو یہاں پر کبر بھی موجود ہوگی جی اندر بالکل بالکل تعبید ہے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں over the time period انہوں نے غلط طریقے سے اس کی restoration ہوئی اس میں بجری کے ساتھ پلسٹر وغیرہ کیا ہے اب ہم اس کی original اتار کے اس کی original جو consolidation ہم لوگ وہ ہم لوگ کر رہے ہیں اس کے ساتھ اور آپ ادر سے بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ وہ جگہیں ہیں جو آپ اندرون شہر کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے ان کی سرائیو کمرے تھے جو اگین sick time period میں establish ہوئے تھے جس کے تھوئے سے ruins ہمیں ملے ہیں ہم اس کی shapes form میں بتا رہے ہیں یہ sick time period یہ sick time period کی walls ہیں یہ کتنا عرصہ پرانا ہے یہ آپ تقریب 200 سال پرانے سے زیادہ یہ time period میں ہے اس میں آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جو ہم نے courtyard established کیا ہے اس میں یہاں پر ایک stage ہم بنانے جا رہے ہیں یہاں پر آپ کے اس بیٹھنے کے لئے steps ہوں گے لوگوں کے تاکہ یہاں پر festivals کیا جائیں بلوچ کا جو yearly festival وہ کیا جائے اس جگہ کی ایک میں نے آپ کو جس طرح پہلے بتایا بزدار صاحب بڑا اس کو keenly observe کر رہے ہیں ہمارے صوبے کے سی ایم میں چیف منسٹر ہیں وہ اس لئے کر رہے ہیں کہ یہ جو بلوچ قبائل ہیں ان کے لئے بڑی اہمیت کا حامل ہیں یہ شخصیت جن سے ہیں یہاں پر ان کے فور فادر ہیں یعنی کہ ان کی وجہ سے یہاں پر پنجاب میں جو بلوچ قبائل عباد ہوئے وہ ان کی وجہ سے عباد ہوئے اور یہ بلوچ جتنے بھی قبیلے تھے وہ ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں ایسی ہے بلکل جناب ہے ایسی ہے آئی اندر چلتے ہیں یہ آپ اس کا انسیڈ ہے آہ ہی وزا وارئیر ہی وزا گریٹ وارئیر گریٹ وارئیر ایکسی ہے بلوچ کیونکہ آپ کو معلوم ہے بلوچ قوم جنسی ہے وہ جنگجو قوم رہی ہے ایسی ہے ایک غیرت مند قوم رہی ہے اور بلوچ قوم نے جنسی ہے نا یہ اس کے لئے یہ تمام آج کے شوکر جو ہم کر رہے ہیں نا کیونکہ اب یہ دیکھ سکتے ہیں ہم یہ سائیڈ پر یہاں پر پٹ لگا رہے ہیں یہ چیک کرنے کے لیے کہ اس کے اندر کا اوریجنل فلور کس جگہ پر ہے کیونکہ ہمارا خیال میں یہ وقت کے ساتھ ساتھ انچا ہو چکا ہے یہ باقی کی گبریں کی نہیں ہیں یہ ان کی فیملیز کی یا اس کے بعد سے یہ مین تابعید ان کا ہے باقی جو ہے بعد میں اس میں آئے ہیں میر چاکرِ آزم رند کا مقبرہ یہ ہے یہ سنگ بنیاد رکھی تھی صدا یار محمد رند صاحب نے صدا یار محمد رند نے اگین بان اف ڈی گریٹ بلوچ وہ ہیں انہوں نے اس کے ساتھ یہاں پہ جو اس کی ریسٹوریشن کروانے میں انہوں نے پیسے فغیر دیئے یہ بیک ان ایلی ٹو تھوزنز کی بات ہے لیکن اب ہم جب اس کو دیکھ رہے ہیں اس کی حالت تو اب ہم اس کو دوبارہ ریسٹور کر رہے ہیں انشاءاللہ اس بیسز کے پر کی پراپلی صحیح رہے ہیں باقیر میں غلط ہوں تو پلیز میری تحصیح کر دی جائے گا ناظرین یہ ہمارے ہیروز ہیں اس دھرتی کے ہیروز ہیں جس طرح آپ ہیروز ڈھونڈنے کے لیے آج کل ہم باہر دیکھ رہے ہیں دوسرے ممالک کی طرف دیکھ رہے ہیں ہاں وہ مسلمان ہیں ان سے ہمارا رشتہ جنسا ہے وہ اسلام کا ہے کلمے کا ان سے ہمارا رشتہ اسلام اور کلمے کے ساتھ مٹی کا بھی ہے وہ آج کل ہم ایک ڈراما دیکھ رہے ہیں ایک پی ٹی وی پہ بھی چال رہا ہے بڑا مشکل دیکھیں نان دیکھیں آپ کی بھی مجھے ملو میں آپ اس کو پسند کرتے ہیں میں اس کو پسند کرتا ہوں بہت اچھی بات ہے وہ ایک اسلامی ہیرو ہے لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے بڑے ہیروز یہ ہیں سر وہ بھی ان کے پرانے وہی ہیروز سے جیسے یہ تھے ہم اپنے ہیروز کیوں نہیں نکال پا رہے ہیں اس لیے نہیں نکال پا رہے ہیں کہ ہمارے نے ہمیں اپنے ینگ جنریشن کو اتنا پوزن کر دیا ہے وہ دیکھنے نہیں چاہ رہے ہیں یہ ہمارے اصل ہیرو ہیں میر چاکرے آزم رند ہماری دھرتی کے ہیرو ہیں اگر آپ نے پڑھنا ہے اگر آپ نے جاننا ہے تو ان کے بارے میں جانے کے انہوں نے اسلام کی خدمت کیسے کی انہوں نے اس ملک کی خدمت کیسے کی انہوں نے اس مٹی کی خدمت کیسے کی آپ کو اپنائیت محسوس ہوگی یہ ہمارے اپنے ہیں جی ناندین ڈائریکٹر جنرل والٹ سٹی آثورٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں کامرل علشاری صاحب ان سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم سر کیسے ہیں سر میں ابھی وہ گیا آپ نے مجھے بھیجا چاکرے آزم کے مقبرے پہ تو مجھے بڑا مزہ ہے سر وہاں جاگے کیونکہ میں ایزا لاہوری پڑھتا رہا ہوں صرف اس کو انڈرپاس کے اوپر کہ وہ انڈرپاس سے گزریں چاکرے آزم چاکرے آزم کا آج جا کے پتا چلا تو یہ مقبرہ اس کو بنانے کا خیال اس کو دوبارہ سے ریسٹور کرنے کا خیال کیسے آیا دیکھیں یہ ویسے تو بلوچوں کا ایک بہت بڑا عظیم نام ہے میر چاکرے آزم رن اور بہت کم لوگوں کو پتا ہے کہ یہ ایک عظیم تر جرنیل جو بلوچ ہسٹری کا ہے اس کی قبر اس کا مقبرہ کہاں پر ہے اور یہ ستگرہ جگہ ہے جو اکارا کے ساتھ جب الگلام دکھا بھی آئے ہیں وہاں پر اچھا بھلا ایک مقبرہ بنا ہوا ہے اس کی پوری ایک فصیل ہے جی ہے سو اٹ و ایک فورڈ لیکن پھر اس کو سکھوں نے اکپائی کر لیا اور پھر آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ اس کا کچھ نہ کچھ خیال رکھتی رہی لیکن ابھی حال میں ہمارے چیف منسٹر صاحب بوزدار صاحب نے اس پر ایک خاص دلچسپی لی اور اس میں ایک پروجیکٹ اس کا سینکشن ہوا اور والل سٹی لاہور کو یہ سوام پا گیا کہ آپ ریسٹوریشن اس کی کریں شاید بہتر کر سکیں گے سو ہمارے لیے ایک عزاز بھی ہے میں خود بلوچ ہوں لاشاری ہوں اور ساتھ یہ چیلنج بھی ہے کہ ہم اس کی ریسٹوریشن ایک بڑے ماہرانہ طریقے سے کریں سو ہم نے اس پر کام شروع کر رکھا ہے آپ نے ابھی کہا کہ میں بلوچ ہوں اور لاشاری بھی ہوں وہاں لکھا ہوا ہے کہ رند اور لاشاری ہیں تو تیس سال تک جھگڑا رہا یہ تو رند ہیں اور آپ لاشاری ہیں یہ کیا سٹوری ہوگی ایک دعا وہ جی وہ تو ہسٹری کی بات ہے لیکن یہ تھے بھی بھائی اچھا وہ برادرز لاشار اور رند بلوچ ہسٹری کے دو مین ٹرائبز ہیں اچھا اور باقی آپ سمجھیں تقریباً ساری جتنی آج تو پانچسو کے قریب ٹرائبز ہیں بلوچوں کی لیکن وہاں آل آف شوٹ آف برانچ آف ایک برانچ دی آف ایک برانچ دو مین ٹرائبز اور انہوں نے جا کے بلوچستان کو ایران سائٹ سے یہ داخل ہوتے ہیں مکران سائٹ سے اور اوکیپائی کر لیتے ہیں اور اپنی حکومت قائم کر لیتے ہیں یہ بابر کے آنٹھ ایک وقت کی دنوں کی باتیں ہیں جب ان کی پورا سکہ قائم ہو گیا تو بدبختی یہ ہوئی کہ آپس میں ہی کسی ایک ہورس رائیڈنگ ریس پہ یہ سبی جو آپ جامیلہ ہوتا ہے یہ تب سے میلا ہوتا تھا اس جگہ پر میلا تھا تو لاشار اور رند کی ایک گھوڑا سواری پہ دوڑ ہونی تھی اور مقابلہ ہونا تھا اس ریس میں ایک تنازہ قائم ہو گیا کہ لاشاریوں نے سمجھا کہ ہم جیتے ہیں رامن لاشاری جو تھا وہ بھتیجہ تھا میر گورام لاشاری کا سردار کا ادھر سے میر چاکر آزم کا بیٹا جو تھا وہ گھوڑا سواری کر رہا تھا آدھوں نے کہا یہ جیتے ہیں تو وہ ایک جھگڑے کی صورت قائم ہو گیا تیس سال تک رہا اور پھر تیس سال تک یہ آپس میں کیونکہ بلوچوں میں یہ بدلہ بازی کا یہ ایک بڑی روایت ہے ٹوٹھ فٹوٹھ نیل فر نیل پھر رکتی نہیں یہ بات کہیں جا کر لیکن مری انفورچنیٹ حالانکہ یہ ہسٹورینز لکھتے ہیں اگر یہ ان کا جونٹی قائم رہتی تو دس وز مچ بگر فورس اور واریئر فورس دین دین بابر اور ادھرز یہ پورا انڈیا پہ چھا سکتے تھے لیکن دے بروک دے باک ایچ 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 دونوں وہ آج تک کلیم کرتے ہیں لاشاری ہم کہتے ہیں ہم جیتے تھے تیس سال میں وہ رہند کہتے ہیں ہم جیتے تھے لیکن دونوں نے ایک دوسرے کو نقصان خراب و تباہ کیا آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جی سکھ ٹائم پیئیڈ اس کے ٹائم پیئیڈ یہ سکھ ٹائم پیئیڈ یہ پرانے گھر ہیں یہ آو سیٹ بنے وے تھے کوشش ہو کے یہ گلی ہے جی یہ مین گیٹ ہوتا تھا دروازہ ہم نے اس کا رسٹور کر دیا ہے اس پوری گلی کی بھی سولنگ ہوگی جی بقیدہ ناظرین ہمارے ٹرؤ ہیروز ہیں ہمارے بلوچ بھائی جو ان سے ہیں وہ اس کو دیکھ کے آپ کے اندر یہ جس طرح والسٹی آثورٹیز کو ٹیک اپ کیے ہوئے ہیں اور جس طرح بزدار صاحب اس میں سپیشل انٹرسٹ لے رہے ہیں تو مجھے امید ہے کہ بڑی اچھا منومنٹ یہ آپ کے سامنے آئے گا اور آپ کو یہ جاننے کا موقع ملے گا کیونکہ ہم لوریے جو ان سے ہیں وہ جب گزرتے ہیں چاکرے آزم انڈر پاس سے تو صرف ہمارے لیے وہ ہی ہے بچے پوچھتے ہیں چاکرے آزم کون ہے اب بچوں کو اب بتائیں کہ چاکرے آزم کون تھے میر چاکرے آزم رند great warriors بلوچ تو کیا یہ جو اندر گاؤں ہیں یہ بلوچوں کا گاؤں تھا بلوچوں کی عبادی ہے دیکھیں یہاں پہ تو افکرس علاقے بلوچوں کی ہی یہاں پہ عبادی تھی اور وہ جو اس سائٹ پہ سارے آپ دیکھیں اکاروہ میں ہیں اس سائٹ پہ کافی بلوچ عباد ہیں یہاں پر وہ انہی کی بچے ہیں غیر وہ اسی کی فیملیز میں یا ان کے ساتھ جو لوگ آئے ہوئے تھے نادرین آپ کیونکہ ہم عبادی کی طرف جا رہے ہیں تو اپنے ہمیں اس سو پیس پورے کر لیں پہلے ہم دو لوگ تھے ہم فاصلے پر تھے یہاں پر تھے یہاں پر تھے اب ہم اس کو تھوڑا سا یہ تمام چیزیں نالیوں کے کر لیں گے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جی سکھ ٹائم پیئرد یہ سکھ ٹائم پیئرد گا یہ پرانے گھر ہیں یہ آو سیٹ بنے ہوئے تھے کوشش ہوگی یہ گلی ہے جی یہ مین گیٹ ہوتا تھا دروازہ ہم نے اس کا رسٹور کر دیا ہے اس پوری گلی کی بھی سولنگ ہوگی بریک ٹاؤن ایجز لگیں گی یہاں پر پیورز لگیں گے اور جب آپ اس کے بعد یہاں آئیں گے تو آپ کو بہت مزا آئے گا بڑی خوبصورت گلی ہوگی اچھا وہ دوسرا گیٹ ہے بس یہ دو گیٹ ہے یہ بند کر دیا جاتے تھے یہ دروازے ہم نے رسٹور کر دی ہیں ہم آگے سے گھوم کے آتے ہیں آپ کو دکھا جاتے ہیں اچھا یہ تو لوگ بھی خوش ہوں گے ابھی اس کے بعد جب یہ گلیاں یہ بھی ختم ہو جائیں گی یہ سارا اندر سے ڈرین بن جائے گی اس کی ساری یہ جی میسٹری آف میر چاکرے آزم رند میں دیکھنے والوں کو بتا دوں میر چاکرے آزم رند بلوچ جو کہ چاکرے آزم کے نام سے جانے جاتے ہیں وہ پندرمی صدی کے بہت معروف اور بڑے بلوچ سردار اور ہیرو کے طور پر مشہور ہیں چودہ سو اٹھا سٹھ عیسوی میں پیدا ہوئے اور اپنے والد کی افات کے بعد قبیلے کے سردار بنے میر چاکر کی عمر جب اٹھارہ برستی اسی زمانے میں رند اور لاشاری قبائل کے درمیان مشہور تیس سالہ جنگ کا آغاز ہوا اس جنگ میں رند بلوچ قبیلہ فاتح رہا اس جنگ کے بعد میر چاکر نے بلوچستان سے ہجرت کی اور پنجاب کے مقام ست گرہ جو کہ اکارڈس جنگ کے دور پر فاسے پر ہے آباد ہوئے میر چاکر کے ساتھ بہت سارے بلوچ سرداروں نے بھی ہجرت کی اور یہاں شہر بسایا میر چاکر اور دیگر بلوچ سردار مغل بادشاہ ہمائیوں دلی کے تخت پر دوبارہ قبضہ کرنے اور سوری افواج کو شکست دینے میں بہت مدد کی ہمائیوں نے تخت پر دوبارہ قبضہ کرنے کے بعد میر چاکر کو ست گرہ اور ارد گرد کا بہت سارا علاقہ تحفے میں دیا اور یہاں کی منصف داری عطا کی میر چاکر نے یہاں ایک شہر کی بنیاد رکھی جو چار دیواری کے اندر تھا میر چاکر نے ستانوے برس کی عمر میں پندرہ سو پینسٹھ میں ست گرہ کے مقام پر وفات پائی اور باہر آپ ان کا مزار دیکھ چکے ہیں اچھا یہاں پر ایک خوبصورت چیز جو میں آپ کو بھی بتاتا ہوں آپ نے غور کی ہے کہ نہیں کی میں بتاتا ہوں آپ کو اوپر لکھا ہوا ہے رند اور لشاری قبائل کے درمیان مشہور لڑائی ہوئی تیس سال اور اب کامران لشاری صاحب اس کو رسٹور کر رہے ہیں ایسے ہی ہے لیکن افٹر آل تیس سال لڑائی رہی ان کے قبائل میں اور وہ جو بہت مشہور لڑائی تھی آج لشاری ایک رند سردار کا مزار رسٹور کر رہا وہاں وہاں اور یہ کیا کہتے ہیں نا تاریخ ہے تاریخ میں لکھا جائے گا اگر وہ بلوچ جو ان سے ہیں وہ پڑھ رہے ہوں گے وہ دیکھ رہے ہوں گے تو یہ کمال نہیں ہو گئی اب یہ جس جگہ پہ ہم چلیں جی یہ ڈرین آپ سینٹر میں ہے سائیڈ پہ یہ سارا پیور لگے گا اور تاکہ یہ تاکہ ہم گھروں کے برابر آ جائیں اور یہ نالیاں شالیاں ساروں گھروں کی ڈرینز اس میں ہم لوگ کور کر کے اس میں ڈال دیں گے سارا پانی جو اپن نہیں ہوگا اچھا یہ جو پوڑا پروجیکٹ ہے اس کو فنڈ کون کا رہا ہے پنجاب گورنمنٹ پنجاب گورنمنٹ کا جی اور چیف منسٹر جو پنجاب کے ہیں وہ اس کو سپیشل اٹینشن دے رہے ہیں اور ہم ہر کتنا پیسہ لگا چکے ہیں اب اب تک اس پر جی تقریباً کچھ ففٹی ملین ابھی ہمارا ففٹی ملین آسان زبان میں کتنا ہوا پانچ کروڑ پانچ کروڑ پر لگ چکا تو تقریباً ٹوٹل پروجیکٹ کی گئے اس کی لاغت دس کروڑ ہے جس میں پورا انفرسٹرکچر ہے اس کا ٹھیک ہے یہ گلیاں ہیں میر چاکر اعظم رند جو ان سے ہیں وہ پنجاب میں آئے تھے وہ پنجاب میں آگئے اور اس تیس سال کی جنگ کے بعد آئے اور بلوچوں نے پھر ہمائیوں کو مدد دی اس to go back to Delhi and re-occupy the throne یہ ملتان اور بلوچستان اور اس لئے سرائکی بیٹھ پر بلوچ ہیں جی ابھی بھی ہیں اور یہ انہی کے بچے ہیں سارے that's right تو اور میرے بڑوں نے اس وقت بھی مدد کی لاشاریوں نے اور انہوں نے پھر لنگر خان بلوچ تھا جو سپہ سلار تھا ملتان کا اس وقت اس نے ہمائیوں کو مدد کی ہمائیوں نے پھر اس کو آباد کیا لاہور میں اور یہ جو پرانی نارکلی ہے اس کا اصل نام ہے محلہ لنگر خان بلوچ اچھا وہ فورٹ جنسا ہے اس کی جو ساری سیچویشن ہے وہ جس جگہ پہ ہے اس کے لئے اندر جانے کے لئے سڑک بنی ہے کیا یہ سپیشل فورٹ کے لئے بنی ہے اور اس کے بعد اگر ٹورسٹ وہ آئیں گے تو کیونکہ وہ راستہ جنسا ہے وہ جی ٹی روڈ سے الگ ہے تھوڑا ہٹ کے ہے وہاں تک پہنچنے کا ٹورسٹ کو وہاں تک لے کے جانے کا کیا طریقہ ہوگا دیکھیں اب دو روڈز وہاں سے چلتی ہے مین جی ٹی روڈ سے ایک اکیس کلومیٹر ہے اٹھائیس کلومیٹر ہے کچھ ایسے دونوں کی حالت کوئی بہت اچھی نہیں ہے ٹھیک ہے موٹریبل ہے لیکن سو چیفنسر صاحب سے وہ بات ہو چکی ہے اور وہ بھی روڈ کی جو ہے ایکسیسیبیلیٹی مل جائے گی رپیئرز بہتر ہو جائے گی لیکن زیادہ مشکل اور تردد والی چیز وہ یہ ہے روڈ سے پہلے بھی بنتی ہیں بن جائیں گی وہ اور ابھی بھی ہے کہ اس جگہ کو ہم نے تورسٹکلی کیسے دلچسپ بنانا ہے میر چاکر آزم رند کا مقبرہ جو ہے کیوں لوگ دیکھنے آئیں اور آئیں تو پھر ایک دو گھنٹے کیسے وہ خوشی سے اس جگہ کو سو اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں وہاں کے ڈی سی اکارا سے بھی بات چیت چل رہی ہے لوکل سے بھی چل رہی ہے کہ گیلری ہو کوئی کھانے پینے کا کیفیٹیریا ہو رہائش کی بھی کوئی جگہ ہو بلوچ فوڈ ہو بلوچ فوڈ ہو پھر بلوچوں کی پوری ایک ویڈیو وہ جو کس سرگوئی سر ہوتی ہے ہمارے آزیں ان کے ڈانسز ہیں ان کے کبھی کبھار میلے ہوں کبھی سو اور اس کے اردگرد بھی بلوچستان کے سی ایم کو بلائیں سر جا وہ بہت خوش ہے ان کو علم ہے اور بلوچ اور بلوچستان میں خود گیا تھا بلوچستان کو تین چار ماہ پہلے سی ایم سے لے کے جتنے وہاں کے افسران اور روکجس کو پتا چلتا تھا وہ ہمارے بوزدار صاحب کی اس ایک بات پر بہت زیادہ سب خوش ہیں اور فخر کرتے ہیں اس پر ہندو اندی لکھی بھی ہے کچھ لکھا بھی ہوا ہے یہ ہندو ٹائم پیٹ کا ہے اور یہ آپ اوپر دیکھیں کہ روکے بنے میں ہاں اس پہ ہندو اندی لکھی بھی ہے یہ گرمو کی تو نہیں ہے یہ اسی ٹائم سکھ ہے اس کے ٹائم بڑی اینڈ دیکھیں سائز اینڈ کا بڑھا گیا لیکن آرکھٹیکچر وہی ہے اس کی کارونگ ہے اینڈ کا سائز بڑھا ہو گیا یہ اوپر دیکھیں بالکونیوں بنی گئی ہیں بالکونی میں پرانی اینڈ کا سائز بڑھا ہو گیا کشمیری بالکونی ہے یہ نہ کیا کریں یہ بڑی زیادتی ہے یہ درخواست ہے آپ سے آپ ہی یہ پیسے لگ رہے ہیں یہ جیب سے کوئی پیسے نہیں دے رہا یہ آپ کے ٹیکسپیئر کی پیسوں سے یہ سارا ٹھیک ہو رہا ہے یہ خدا کا واسطہ یہ نہ کیا کریں ابھی ٹھیک کروا ہے ہو رہا ہے اور آپ نے اس پہ رنگ پھینک دیا کون لوگت اسی ہوئے آجنے لوگر کے بارہ دروازے اور تیر وی موری وہ آپ نے دیکھے اور گیٹ اس سے کمزگم بڑے ہیں لیکن یہ جو چھوٹا سا ایک شہر عباد ہوا یہ کتنے ایک رکوا کتنا ہے چار سو فٹ بائی چار سو فٹ چار سو بائی چار سو فٹ یہ دروازے آپ لے کی آئیں ہیں یہ پرانے لگے تھے وہ ٹوٹے ہوئے تھے تو حمدگو نے اس کو اسٹور کیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی پرانی لکڑی بیک تو پرانی ہے پران پہ ہم نے نیا دیکھتا کہ اس کو پوری کنسلیٹ کر کر ہم نے اس کو رسٹور کر دیا ہے مند ہو جائے گرے گا جی بلکب اند ہو جائے گا اور شہر جاں سیف جو اس کا ارینال میت تھی کہ اب ہم شہر کے اندر ہیں پہلے آپ کو فصیل لکھائی اب شہر کے اندر ہیں اس کے اندر ابھی بھی پرانے گھر پرانی گلیاں موجود ہیں بلگی آلے تب یہ ٹھیک ہے سموسی اچھے لکھرے نے چلو لائی جو خیر اور کرونا شرونہ دا پتا ہے گا جے کی گا کچھ نہیں گا کرونا دا پتا ہے کیے پا جی کی ہے کرونا بیماری ہے جی بیماری بیماری تو بچنا چاہیے یہ آپ دیکھیں دیز آلی اوڈ ہاؤس ابھی اندر گلی میں ایک سا چکل لگاتے ہیں آپ کو کچھ دکھاتے ہیں پرانا گھار دکھاتے ہیں آپ کو آجائیں پرانے گلیاں تھی اور یہ دیواریں ہیں اس کی آگے آپ دیکھیں گا کہ پرانے اوپر سے کور بھی سسٹم وہی ہے آلو کہ کئی چیزیں لوگوں نے نہیں بنائی اوپر سیاپر میں کور نہیں کیا ہے آج بھی آپ کو پیچھے جو اینٹیں نظر آرہی ہیں وہ چھوٹی اینٹ ہے لہار شہر میں کہیں کہیں ملتی ہے یہ آگے دیکھیں گا یہ پرانے گھر ہیں اور یہوں دیکھیں کراس لائننگ بلکل ہنڈر پرسنٹ گریڈ لائننگ کے پر گھر بنے میں اور ویل ویل وینٹی لیٹی ویل وینٹی لیٹی گلیاں جنسی ہیں یہ دیکھیں گھر اندر چیک ہے دیکھیں آرچز دیکھ رہے ہیں لہار کے پرانے شہر کے اندر گھر دیکھیں تو ایسے ہی گھر ہوتے ہیں وہ آرچ نظر آرہی ہے یہ آگے دیکھیں جی آپ کو ایسے لگ رہا ہوئے گا کہ آپ اندرون شہر کی گھلیوں میں پھیر رہے ہیں آپ کو ایسے لگ رہا ہے نجم بھئی جناب بلکل ہم تو وہ فیل جو ہے لیکن اندرون شہر تھوڑا صاف ہے یہ تو پیچارہ بہت گھندا ہو گیا اس کی وجہ ہے کہ یہ نگلیکٹیڈ اوبر ایئر اب یہ آپ دیکھیں اوپر کی طرف یہ دیکھیں ٹائم پیئرڈ میں دیکھیں اور یہ اوپر سارا لگا ہے یہ سارا لگا ہے رہا ٹائم کی گھلز ہیں کچھ لکھا بھی ہوا ہے یہ ہندو ٹائم پیئرڈ کا ہے اور یہ آپ اوپر دیکھیں کہ یہ روکے بنے میں ہاں اس پہ ہندو اندی لکھی بھی ہے یہ گرمو کی تو نہیں ہے اپلیو یہ اسی ٹائم سیکھ ہے اس کے ٹائم میں بڑی ایئرڈ دیکھیں سائز ایئرڈ کا بڑھا گیا لیکن ارکیٹیکچر وہی ہے اس کی کارویں ہے ایئرڈ کا سائز بڑھا ہو گیا یہ اوپر دیکھیں بالکونیوں بنے گئی ہیں بالکونی میں پرانی لکھی کا سائز بڑھا ہو گیا کشمیری بالکنی ہے اور اس میں روٹ آئرن کا بڑھ ہے بالکنی کشمیری ہے اسی طرح آپ یہ دیکھیں کتا خوبصورت ہے کئٹ دیکھیں آپ جہاں پہ اتنی ڈیٹیل کا کام ہوا کرتا تھا یہ چھراغ رسنے کی جگہ ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی بڑی ایٹ ہے یہ بھی بہت کا کام ہے یہ جگہ کی ایک واضح امپورٹنس تھی دروازے کے اندر آپ دیکھیں کتنا خوبصورت کاروینگ کا کام ہوا ہے دروازے کی کاروینگ دیکھیں اور بچارہ پتہ نہیں اس نے کیا کیا وٹنس کیا ہوگا مجھے لگتا ہے اس دروازہ دیکھتا ہے کسی امیر آدمی کا گھر تھا آپ یہ دیکھیں کشمیری جروکے کا کام ہوا ہے گلیوں کے اندر کونہ نہیں بناتے تھے ہمیشہ کارڈ دیکھ رہے تھے یہ اندرون شہر دلی گیٹ میں بھی اسی طرح ہے کونہ نہیں بناتے تھے گلی کو ایک راؤنڈ سا ٹرن دیتے تھے ٹھوٹی فائی پہ کٹ لیتے تھے اوپر جا کے پورا کر لیتے تھے ٹھوٹی فائی پہ کٹ لیتے تھے اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی تھی کہ جب ٹرن کرتے تھے تو آپ کو ٹرننگ میں سپیس میں جاتی تھی موو کرنے کے لیے اگر کونہ کرتے تھے تو کونہ میں کونہ لگتا تھا اور کونہ اکثر بیلڈنگ کے خراب ہو جاتے تھے جب آپ ٹھوٹی فائی پہ کٹ لیتے تھے بیلڈنگ خراب نہیں ہو گئی آپ کیوں کی پھر مووڈنگ کے ساتھ یہ ایک پرانا گھر ہے اور ایک کمری کا اس کا سین ہے اور یہ ان کا باتھروم ہے اور دو درخت ہیں اور یہ ان کا کچھن ہے ٹپیکل گاؤں کا اوپن محول یہ کچھن ہے یہ کچھن ہے اور یہ پیچھے مرگیاں گھٹا ہم پوچھ کے اندر آئیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں وہ تنقید کرنے والے بچارے پھر ڈونڈ رہے ہوتے ہیں تو میں کہا ان کو ملنا نہ جائے ہم پوچھ کے اندر آئیں ٹینشن ہی لینی ہے کمنٹ میں اسی واسی باتیں نہیں لکھنی ابھی ارتغل ایک ڈراما بہت اچھا چل رہا ہے اور عمران خان صاحب ہی انٹرسٹڈ ہے کیونکہ ان کو اثر لگ رہا ہے کہ نوجوان نسل کو ایک ہیرو مل رہا ہے اور سپیشلی مسلمانوں کو اس کو اس طرح دیکھ رہا ہے کہ مسلم ہیرو ہے لیکن سر وہ جہاں سے ڈراما بنایا ہے وہاں پر وہ ایک لوکل ہیرو ہے اپنے علاقے کا ہیرو ہے اپنی جگہ کا اپنی مٹی کا ہیرو ہے میں بیٹھا سوچ رہا تھا سر کہ ہمارے ہیروز ہیں لیکن ہمیں ملتے نہیں ہیں جیسے ہمارے ہیرو اگر میں ڈونڈو کسی سے پوچھوں کیونے تو ٹیپو سلطان پر جا کے بس ہو جاتے ہیں لیکن جس طرح آپ بتا رہے ہیں میر چاکر آزم رند کے بارے میں اور بلوچوں کے بارے میں بلوچ ٹرائب کے بارے میں اس طرح بہت سارے سے ٹرائب ہیں جن کو ہائلائٹ کیا جانا چاہیے آپ کو اس کو سمجھتے ہیں اس چیز کو تو آپ کو نہیں لگتا کہ اس پہ کوئی چیز کام ہونا چاہیے اس کریکٹر پہ چاکر آزم رند کے کریکٹر پہ اس کو تھوڑا پولش کر کے لوگوں کو بتایا جانا چاہیے جی بالکل یہ یہ we should believe in ourselves بات پہلے یہاں سے شروع ہونے چاہیے کہ آپ یہ history کیا چیز ہوتی ہے وہ آپ کو منسلک کرتی ہے آپ کے اباؤ اجداد سے آپ کے ماضی سے اور اس لئے لنک اپ ہونا ضروری ہے کہ آپ پھر اپنے پیروں پہ زیادہ confidence سے کھڑے ہوتے ہیں اب ہمارے ہاں وہ crisis of confidence ہے crisis of identity ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی history کو اس پہ clarity نہیں ہے اس پہ consensus نہیں ہے تو سر آپ کو نہیں لگتا یہ literature آپ کو اس کو نکالنا چاہیے wall city authority کو چاہیے literature وہ visual کی صورت میں ہو written material کی صورت میں ہو چھوٹے چھوٹے confident کی صورت میں ہو بچوں میں کئی دوسوں کو بتانا چاہیے کہ ہمارے heroes ہیں ہاں کیوں نہیں لیکن میں ایک تو history books سے نصاب سے یہ چیزیں شروع ہوتی ہیں ہم for instance اپنا جو ہے یہ جو ہمارے صوفی شاعر ہیں لاہور کے یا پنجاب کے پاکستان وہ کسی نصاب کا حصہ ہی نہیں ہے تو ہم شیکسپیر پڑھ لیں گے ہم کوئی اور شیلے پڑھ لیں گے صوفی نہیں پڑھیں گے یہ تو چند قوالیاں شکر ہیں اور گیت آگئے ہیں ان کے مرہون منت ہمارے بلے کا نام پتا جائے بلے کا نام پتا ہے ورنہ بلے شاہ کس نے کہاں پڑا ہے اچھا سر آخری سوال ویسے بلوچوں کو بڑی شکایت ہے شروع سے ہم سے پنجابی جنسے ہیں وہ بڑے ہمارا کام خراب کرتے ہیں لیکن اب ایک کیا کہتے ہیں سیمبولک ہے کہ ہمارا جو چیف منسٹر ہے پنجاب کا ایس بلوچ تو میرے خیال سے اب تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں اور جس طرح یہ کیا کہتے ہیں مقبرے کو آپ ریسٹور کر رہے ہیں مجھ میرے خیال سے کافی ساری چیزیں بہتر ہوں گی بہت اچھا پروجیکٹ ہوگا بڑا انشار وجہ یہ ہے بلوچ پہلے ہی سمجھتے ہیں کہ ہم نکلیکٹڈ ہیں بلکل ہمیں اون آپ نہیں کیا جاتا تو پنجاب میں ان کا جو سب سے بڑا ہیرو ہے اس کو پنجاب حکومت جو ہے اٹھا کر رسٹور کرے اور اس کو ایک اور لیول پر لے جائے یہ بلوچوں کے دلوں کو جیتنے کا بہت زبردست طریقہ ہے انشاءاللہ صاحب دل جیتیں گے آپ کے وقت کا بہت شکریت ہے Thank you so much یہ ایک کمرا ہے اس کا سین ہے اور یہ ان کا باتھروم ہے اور دو درخت اور یہ ان کا کچھن ہے تیفیکل گاؤں کا اوپن محول یہ کچھن ہے یہ کچھن ہے اور یہ پیچھے مرگوں کا اٹھانا ہے ہم پوچھ کے اندر آئیں لوگ پریشان ہو جاتے ہیں وہ تنقید کرنے والے بیچارے پھر ڈونڈ رہے ہوتے ہیں تو میں کہا ان کو ملنا نہ جائے ہم پوچھ کے اندر آئیں ٹینشن نہیں لینی ہے کمنٹ میں اسی واسی باتیں نہیں لکھنا ہم باہر آگئے ہیں شہر سے باہر آگئے ہیں سب سے پہلے آپ اپنے گلوز اتاریں سٹینڈ پروسیجر بتا رہا ہوں آپ کو گلوز بھی آپ نے جب اتار لینے ہیں تو اس کو ہر جگہ پہ ڈمپ نہیں کر دینا کوئی پراپر ڈسٹ بین کے اندر ڈمپ کرنا اور وہ ڈسٹ بین ہم ڈسٹ بین کہاں پر ڈھونڈے ہیں یہاں سے کٹھا اٹھا لیں گے ان کو دے دیں گے اٹھا لیں گے سارے ماسک اتارنے سے پہلے یہ سارے پروسیجر فالو کرنے ہیں آپ نے ایس او پیز ہیں کیونکہ اب آپ کے ہاتھ جنسی ہیں وہ شاہد گندے ہوں سینٹائزر سر اوہ اچھا آپ نے پہنے ہوئے ہیں سینٹائزر سے آپ نے ہاتھ سینٹائز کی ہے اچھی طرح سینٹائز کرنے کے بعد دے رہے ہو بھا جی اینجی کرنا ٹھیک ہے آپ نے اپنی موچھے ٹھیک کی نہیں موچھے تو میں ہی ٹھیک کروں گا آپ صرف دیکھیں گے موچھے ٹھیک کرنے کے بعد آپ نے انشاءاللہ آپ کو اور بھی اس طرح کی جگہ دکھاتے رہیں گے کامرنالشاری صاحب کی باتیں آپ نے سن لیں اور ہمارا یہاں پر سٹینڈڈ پروسیجر بھی کہ ہم نے ماسک کس طرح پہننا ہے اور ہینڈ سینٹائز کرنے ہیں خود کو محفوظ رکھنا ہے احتیاطی تدابے پوری کرنی ہے مقبر آپ کو دکھا دیا چاکر اعظم رند کا اب اگر آپ چاکر اعظم رند انڈر پاس سے گزریں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ کون ہیرو تھا اور یہ اصل ہیروز ہیں ہمارے اور ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے بارے میں کم از کم اپنے بچوں کو بتاتے جائیں یقین ماننے مجھے مجھے نہیں پتا تھا مجھے آج پہلی دفعہ یہاں آکے بس مجھے اتنا پتا تھا کہ لاور میں ایک انٹر پاس ہے اس کے علاوہ میرے پاس کوئی انفرومیشن نہیں تھی پھر جب میں نے پوچھا اور جب ہم یہاں آنے کا پلان بنا تو میں نے اس کو سرچ کیا میں نے دیکھا کہ یہ کون تھے اور مجھے پتا چلا کہ یہ ہمارے ہیروز ہیں اور ان کے بارے میں ہم نے بتانا ہے میرا فرض ہے یہ آپ کو بتانا کیونکہ میڈیا جو ان سے ہے وہ پتا نہیں کہڑے کہڑے فرض نہ بائی جا رہا ہے اصل فرض یہ ہے کہ آپ کو بتانا کہ ہماری تائیخ کیا ہے ہماری ثقافت کیا ہے ہماری روایات کیا ہیں ہم کون لوگ ہیں تو وہ جاننا بہت ضروری ہے آپ کے لئے آپ کے بچوں کے لئے تاکہ ہمیں اپنی مٹی پر اپنے لوگوں پر فخر ہو سکے اور ہمیں فخر ہے کہ چاکرِ آزم رند ہمارے ہیرو ہیں اپنا خیار رکھیں مجھے اجازت دے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ پاکستان زندہ باد